جلسے اور لانگ مارچوں کو سیاسی استلح دینے کی محارت رکھنے والی پاکستان تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے مطالبے کو فائنل کال قرار دیا پارٹی کی کمانڈ عملی طور پر بشرا بی بی کو سونپی گئی 24 نویمبر کو ڈو اور ڈائی کرنے کے اعلانات کیے گئے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکیٹ ہولڈرز کو دس دس ہزار پانچ پانچ ہزار کارکنوں کو اسلامباد لانے کے دعوے کیے گئے گزشتہ شام تک اسلامباد پہنچنے کو وکٹری قرار دیا جانے لگا اور بشرا بی بی اسلامباد میں داخل ہو کر بھی یہ اعلان کرتی رہی کہ وہ آخری انسان ہوں گی جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بغیر مارچ سے واپس جائیں گی مگر ہوا کیا 24 نویمبر کو علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی قیادت میں ایک قافلہ رکاوٹیں عبور کرتا ہوا 25 نویمبر کی رات اسلامباد میں داخل ہوتا ہے علی امین گنڈاپور کے قافلے نے اسلامباد میں داخل ہو کر 26 نمبر چورنگی پہ قیام کیا جہاں سے اس نے صبح صویرے ڈی چوک کی جانب پیش قدمی کی کارکنوں کی بڑی تعداد منگل کی صبح 10 بجے شری نگر ہائی وے کے ذریعے زیرو پوائنٹ کے ذریعے رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے ڈی چوک کی جانب بڑھتی رہی دوپہر ایک بجے تک بعض کارکن ڈی چوک تک پہنچ چکے تھے کارکن ڈی چوک پر موجود کنٹینرز پر چڑ گئے شام پانچ بجے تک بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور اپنی گاڑیوں میں ہی موجود رہے مرکزی قیادت گاڑیوں میں موجود تو تھی لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی کارکنوں کی بڑی تعداد نے علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی گاڑی کو گھیرے رکھا اور ان سے پرزور مطالبہ کیا جاتا رہا کہ وہ اپنی گاڑی سے نکلیں اور ان کے ساتھ ڈی چوک کی جانب بڑھیں کارکن کہتے رہے کہ شیل ہم کھائیں گے آگے بھی ہم ہی رہیں گے لیکن آپ ہمارے ساتھ آگے بڑھیں اس طرح گاڑیوں میں نہ بیٹھے رہیں رات آٹھ بجے پولیس اور رینجرز کی جانب سے آنسو گیس کے شیل فائر کرنے کا آغاز کیا گیا جس کے بعد پی ٹی آئے کارکنان ملحقہ سیکٹرز میں منتشر ہو گیا شیلنگ کے باعث جب کارکنان ڈی چوک سے چلے گئے تو گاڑیوں میں موجود پی ٹی آئے قیادت کو بھی راستہ ملا اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئی اور یوں دو سے تین گھنٹوں میں رات بارہ بجے سے پہلے پہلے جنا ایونیو کو کلیئر کروا لیا گیا کارکنوں کے منتشر ہونے کے بعد پولیس کی یہ کوشش تھی کہ وہ بشرا بی بی اور گنڈاپور کو کسی طرح گرفتار کر لیں پولیس نے بشرا بی بی اور گنڈاپور کی گاڑیوں کا تاقب بھی کیا لیکن علی امین اور بشرا بی بی کی گاڑی مارگلہ روڈ پیر سہاوہ کے راستے خیبر پختونخواہ میں داخل ہو گئی یعنی پی ٹی آئے کی قیادت اسلام آباد سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی یوں اس فائنل کال کا نتیجہ بشرا اور گنڈاپور کے فرار کی صورت میں سامنے آیا تاہم آج گنڈاپور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دھرنا ایک تحریک ہے جو کہ جاری ہے اور عمران خان کی کال تک دھرنا جاری رہے گا فائنل کال کی ناکامی کے بعد کیا پی ٹی آئے کے کارکن بھی گنڈاپور کے اس دعوے کو تسلیم کرنے اور ماننے کو تیار ہوں گے اسی پر گفتگو رہے گی پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودری زیغم خان افتقار احمد اور حماد غزنبی صاحب پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے فائنل کال بھرپور ہائپ نتیجہ مکمل ناکامی بانی پی ٹی آئے کو کیا بڑی سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے گی شہزاد صاحب فائنل کال اگر پی ٹی آئے کے سیاسی بلنڈرز کی بات کریں تو چودہ کے دھرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا سولہ کے لوک ڈاؤن ہمارے سامنے ہے پھر بائیس میں آزادی مارچریز ہمارے سامنے رہے پھر ثانیہ نو مائی اور اب یہ فائنل کال کتنا بڑا بلنڈر ہے فائنل کال یا یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ بس اب باتیں ریلیونٹ ہو گئی ہیں کیا آپ سنجیدہ ایکشن لے رہے ہیں یا غیر سنجیدہ بس اب کرتے بے کرتے چلے جا رہے ہیں دیکھیں میرا خیال آپ کا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو یا بانی پی ٹی آئی کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی میرا حالہ ذاتی طور پر عمران خان کی ذات از اپلٹیکل لیڈر اتنا کمزور پچھلے دھائی سال میں جو سیاسی پوزیشن آج ہے اس کی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی کمزور ترین پوزیشن پہ چلا گیا ہے عمران خان سیاسی طور پر پچھلے دھائی سال کی پورے عرصے کو جب کمپیر کیا جاتا ہے دوسری بات جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فائنل کال ہے تو اس کا اور فائنل کال فیل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹھنے میں اب وقت لگے گا اتنے برے گرے اتنے برے گرے کہ اب اٹھنے میں ان کو بہت وقت لگے گا اب ان کی مشکلات کیا ہیں مشکلات ہی ہیں کہ سیاست کس طریقے سے کنٹینیو کی جا سکتی ہے یہ جو پارٹی جو منتشر ہو گئی ہے جو آپس میں انتشار آ گیا ہے پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اور جو الزامات کا سلسلہ ہے اس کو کیسے منیج کیا جائے کرنے والا منیج تو اس وقت جیل میں ہے جو باقی لوگ ہیں آپس میں باتچیت بھی نہیں کر رہے اور ایک دوسرے پر ازامات دھر رہے ہیں تو یہ کیا سیاست اس طریقے سے کنٹینیو کی جا سکتی ہے کیا صوبہ پختنخواہ کی جو گورننس ہے وہ اس طریقے سے کی جا سکتی ہے ایک ایسا علی امین وزیراعالہ جس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کیا وہ کانفیڈنس کیری کرتا ہے اپنے ورکرز کا اور ووٹرز کا جو کہ پنجاب میں ہے جو کہ خیبر پختنخواہ میں ہے جواب دے ہیں آج اپنے ورکرز کو اور اپنے ووٹرز کو ان کا ووٹر اور ورکر نے اس سے دھوکہ نہیں دیا ان کے لیڈرشپ کی لیڈرشپ نے دھوکہ دیا لیڈرشپ فیل ہوئی اور یہ بہت بڑا ایک خلیج پیدا ہو گئی ان کے ووٹر اور ورکر اور ان کی لیڈرشپ کے بیچ میں یہ بھی کسی طریقے سے امران خان جب بھی اس کو موقع ملا کیا وہ نکل کے اس کو واپس اس کو ریپیر کر پائے گا یہ نہیں کر پائے گا میرے حال ہے یہ وہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کو نقصانات بڑے واضح اور کلیر ہیں اور دوسری بات آپ نے پوچھا دیکھئے بات یہ ہے کہ کل کل کا جو بھی ہوا یہ پچھلے تین چار دن میں یا یہ جو کل جو اتتام جو ہوا اس کے اندر سیاست جو ہے وہ لوزر تھی وہ ہاری سیاست ہاری اور سیاست کے اندر کون کون شامل ہے حکومت اور آپوزیشن دونوں ریاست کمزور ریاست کمزور سٹرانگ مضبوط ہوئی اور سیاست کمزور ہوئی اب حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ جو وہ رشتہ ہے جو کہ ریاست اور عوام کا ہے اس کے اندر ایک بیلنس رکھتی ہے اور جب حکومت آپ کو کہیں نظر نہ آئے اور آوٹسورس کر دے اس قسم کے معاملات کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت غائب ہو گئی وہ جو بیلنس رکھنا تھا عوام میں اور ریاست میں وہ ختم ہو گیا اب ان میں سے ایک ہی پلڑا جیتے گا جو کہ کل آپ نے دیکھا کہ ریاست کی مضبوطی کی شکل میں سامنے آیا تو اس لیے میرے حال ہے کہ میں سیاست تک کی اس کو رکھتا ہوں جمہوریت دیکھیں اجتماع کا حق آپ کا ایک بنیادی حق ہے اس کے بعد اتجاج ایک جمہوری حق ہے کل کے معاملے کے بعد یہ دونوں حقوق جو ہیں بڑی حد تک پیچھے بیک ٹریک چلے گئے چاہے اس میں آپ کہہ لیں کہ اس میں بے وکوفیاں پی ٹی آئی کی بے شمار ان کی ریڈرشپ کے بارے میں بات ہوئی اور بالکل درست بات کی گئی کہ کس طریقے سے اس کو کنسیب کیا گیا کس طریقے سے یا اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا وہ معاملہ ہی اس لیول تک نہیں جانے دیا گیا جہاں پر اتجاج ایک اتجاج بند پاتا پھر وہ زبان جو استعمال کی گئی وہ ایسی تھی جیسے آپ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ تمام وہ فیلئرز ہیں جو کہ عمران خان یا ان کی پارٹی یا سکت پی ٹی آئی کے سامنے ان کو ہانٹ کریں گے ان کے سامنے آئیں گے آج علی امین گھنڈاپور چیف منسٹر ہوتے ہوئے بدکسمتی سے بدکسمتی سے مطلب اپنا مشکل ہے ان کا سامنا کرنا اپنے ورکرز اور بورٹرز کو بشا بی بی کے بارے میں آگے جا کے بات کر لیں گے لیکن یہ وہ کمزوریاں ہیں یہ وہ کمزوریاں ہیں جو کہ میرے خیال میں کل سامنے آئی ہیں سیاست کل کمزور ہوئی ریاست مضبوط ہوئی اور یہ ہر جمہوری سوچ رکھنے والے انسان کے لئے بھی علمائے پکریہ ہونا چاہیے درست ہوگیا ویلیڈ پوائنٹ صاحب کے شہزاد صاحب آماد صاحب فائنل کال پوری تیاری وہ تین چر پوائنٹ چھوڑ کر پھر ایک ہی پوائنٹ رہا پچھلے چار دن میں پر جو فال اوٹ ہوا جس طریقے سے اس پوری صورتحال کا جیسے کلوئر ملا ہے کیا بانی پی ٹی اگر شکنجہ مزید کسا جائے گا میرے خیال جتنے مقاصد لے کر وہ وہاں آئے تھے وہ سب مقاصد ان سے اور دور ہو گئے ہیں یعنی آپ اگر بانی کی رہائی کی بات کر لیجئے تو وہ دور ہوئی ہے ان کی جیل کو کلطول دیا گیا اسی طرح یہ جو ان کی احتجاج کی ایک صلاحیت ہے اس کو ذک پہنچائی گئی ہے ان کے کارکن کو بدل کیا گیا یعنی ہم سمجھتے ہیں نا بڑی طاقت ہے ان کی وہ جب چاہتے ہیں اس طرح اکٹھا کر لیتے ہیں اور واقعی بڑی تو تعداد میں لوگ وہاں پر آئے تھے معقول تعداد میں آئے تھے لیکن اس کو بھی ذک پہنچی پارٹی میں مزید انتشار پیدا ہوا آپس میں اور دھڑے بندی بڑھی حتیٰ کہ بشرا صاحبہ کے حوالے سے پارٹی میں لوگوں نے کھل کر اب تو کچھ باتیں کی ہیں خاص طور پر جب آپ کو بتا ہے ناکامی ہو جائے اس طرح تو پھر تو لوگ بڑھ بڑھ کے بات کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی پارٹی کا جو ڈیسیجن میکنگ کا پروسس تھا وہ موتل ہو چکا ہے حتیٰ کہ آپ یہاں اندازہ لگائیے کہ عمران خان کی بات کو بھی اوور رول کیا گیا تو یہ تو پھر آخری بات ہے نا یہ پارٹی سمجھتی تھی کہ یار اور کسی کا بس نہیں چلتا تو عمران خان جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کال ایک اور عجیب باقیہ ہوا کہ ان کو اوور رول کر دیا گیا جیسے میاں بی بی خواب گاؤں میں تو کہتے ہیں نا آپ کو کچھ نہیں پتا بی بیاں کہہ دیتی ہیں لیکن یہ کچھ اور معاملہ ہے یہ نیشنل ایک لیول کی بات ہو رہی تھی آپ سیاسی اتجاج کر رہے ہیں اور آپ اسے فائنل کال کا نام دے رہے ہیں اور بشرا صاحبہ نے اس کو فائنل کال کی طرح ہی ٹریٹ کیا ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں مگر سرچہ بانی نے جیل سے کہہ دیا کہ یہاں تک ٹھہرے ہیں تو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ پی ٹیئی کی کہیں کیوں نہیں تھی کیونکہ آج پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے پاس کوئی عوضہ نہیں تھا وہ ڈسین میٹر نہیں تھی تو پھر اس کا مطلب ہے پی ٹیئی کے اندر کوئی آواز ہی نہیں ہے دوسری آپ پھر سمجھ آئیے نا کہ ان کی یہ حیثیت ہے وہاں پر کہ جونئر پارٹنرز کے طور پر اور سیکنڈری پوزیشن میں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے کہ پارلیمنٹریانزوں کیونکہ یہ دوپہر پہنچ چکے تھے اسلامباد کے ہارٹ آف میں سینٹر میں لیکن نہ ہی پنجاب سے کوئی نکل کے پہنچا لوگ دعوے ضرور کرتے رہے ہیں سوشل میڈیا پر بجا ارشاد میں یہی بات کرنا جا رہا تھا یعنی کل بشرا صاحبہ جو ہیں وہ نظر آئیں آپ کو ایک انتہائی ایمبیشیس خاتون کے طور پر جنہوں نے اپنا ٹارگٹ بھی بہت ایمبیشیس رکھا حتیٰ کہ انہوں نے جن کی پارٹی تھی وہ جن صاحب کی اور جو پارٹی کے ان کے آپ ساتھی ہیں دست و بازو ہیں ان سب کو انہوں نے پیچھے ہٹا کر کہا کہ میں یہ کہا یعنی انہوں نے تو خان صاحب کو ہم کہتے ہیں وہ زدی آدمی ہے انہوں نے کل اس سے بھی بڑی زد کی کہ وہ انہوں نے کہا یہ ہے اور میں اسی طرف جاؤں گی چاہے جو بھی کہہ دیا گیا ہے اور بہت بری پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سیاست سے نابلد ہونے کی نشانیاں ہیں جس طرح انہوں نے یہ کیا اور اس میں آپ یہ بھی دیکھئے کہ مشاورت جو ہے وہ سفر آپ کو نظر آئے گی مشاورت کون سفر کرتا ہے جو اقل کل ہوتا ہے یعنی وہ خود ہی فیصلہ کر کے انہوں نے خود ہی حتیٰ کہ جو انہوں نے ایک تقریر اپنی اناؤنس کی تھی آپ نے دیکھی ہوگی سوشیز میڈیا پر وہ جو تقریر ہے وہ کسی مشاورت کے بغیر انہوں نے کی دیئے وہ سنتے ہی میں نے پہلا میرا اس پر ردعمل یہ تھا یعنی اس طرح کی وہ غیر ذمہ دارانہ بات کر رہی ہیں اور وہ اگر کوئی بھی آدمی سنتا ان کے آس پاس دائیں بھائیں ان کا ہمدرد تو وہ انہیں روکتا کہ یہ چیز مت کیجئے یہ آپ کس میں الجن میں ہمیں ڈالنے لگی ہیں ہم پہلے ہی کافی مشکلوں کا شکار ہیں لیکن اس سے نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے واقعی اسے فائنل کال سمجھا انہوں نے اس میں صوبائی تاثب بھی بھڑکانے کی کوشش کی اس میں انہوں نے فرقہ وارانہ بھی گفتگو کی یہ جو سعودی عرب کے حوالے سے بات کی میں آگے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا یہ سارا اچھا اسلامیک ٹچ انہوں نے پورا دیا مظلومیت کاٹ جتنا وہ ہو سکتا تھا انہوں نے بتایا کہ وہ کال کوٹری میں کس تھا یعنی ان کے پاس ترکش میں جو جو تیر تھا انہوں نے استعمال کر لیا اور اس کا یہ انجام ہوا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی لیکن جتنے زاوی انہوں نے استعمال کر لیے کچھ بھی ان کو دے نہ سکا آخر یہ سب کیسے اور کیوں ہو گیا